تو آج ہم سب سے پہلے تو فقہ کے بارے میں بتا دیں اور اس کے بعد اس کتاب کا خطبہ پڑھتے ہیں اور کتاب کا آغاز کرتے ہیں بیٹا یہ کتاب فقہ میں ہے اور کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں تو آپ اس کتاب کے بارے میں ضرور جان لیں اس فن کے بارے میں ضرور جان لیں مثال کے طور پر یہ کتاب فقہ میں ہے تو آپ کو یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہوگی کہ فقہ کس چیز کا نام ہے کون سے علم کو فقہ کہتے ہیں نمبر دو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہوگی کہ فقہ میں کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے یعنی فقہ کا موضوع کیا ہے نمبر تین آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہوگی کہ فقہ کیوں سیکھا جاتا ہے علم فقہ کو کیوں حاصل کیا جاتا ہے تو یہ تین چیزیں تو ہر علم کے شروع کرنے کے وقت میں آدمی کو معلوم ہونا چاہیے تو آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتو کریں گے کہ فقہ کیا ہے فقہ کا موضوع کیا ہے اور فقہ کیوں حاصل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم غور و خوز کریں اس پر گفتو کریں گے مزید ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے آج کے سبق میں کہ فقہ کی تدبین کب ہوئی اور کس وجوہات کی بنا پر ہوئی تو سب سے پہلے تو بیٹا ہم فقہ کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر وار یاد رکھئے گا فقہ کسے کہتے ہیں تو بیٹا فقہ کی تعریف فقہ کی ڈیفنیشن پریبھاشہ اگر ہم کریں تو لغتن اور اشتلاحن دونوں طرح سے ہم کر سکتے ہیں فقہ لغتن اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا سوج بوجھ حاصل کرنا اسطلاح میں فقہ اس علم کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کو جانتا ہے جو اس کے لئے حلال ہیں یا حرام ہیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں نفع بخش ہیں یا نقصان دے ہیں آخرت میں کونسی چیزیں فائدے مند ہیں اس کے لئے کونسی چیزیں آخرت میں نقصان دے ہیں یہ باتیں جس علم کے اندر ہمیں معلوم ہوتی ہیں اسی علم کو بیٹا علم فق کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اس کو علم فق امام عاظم علیہ رحمت و الرزوان سے فق کی یہی تعریف منقول ہے جو میں نے اپنے لفظوں میں مفہوم آپ کو بتایا اسی کو اگر امام عاظم سے جو تعریف منقول ہے عربی میں ہم کہنا چاہیں تو ہم ان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں معرفت النفسی ما لہا وما علیہا فق کہتے ہیں نفس کا مطلب ذات جان انسان کچھ بھی مانگ مکلف کا ان چیزوں کو جاننا ان چیزوں کی معرفت حاصل کرنا جو چیزیں اس کے لئے نقصان دے ہیں اور جو چیزیں اس کے لئے فائدے مطلب ہیں ایسی چیزوں کو جاننا فق ہے معرفت النفسی ما لہا وما علیہا باسم مجھے اس کو فق کہتے ہیں ایسے ہی علم فق کو جاننے والا شخص فقیح کہلاتا ہے اب بھی ایک بات یہاں پر اور یاد رکھ لیجئے یہ تو بڑی مجمل تعریف ہے جو ہم نے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں سے نقل کی اور یہاں پر پیش کی شخص کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ان تمام تر احکام کو جاننا جن کے ساتھ وحی کا نزول ہو چکا ہو نزول وحی کا ظہور ہو چکا ہو اور جن پر اجمع منعقد ہو چکا ہو استمبات ملکہ استمبات کے ساتھ استمبات صحیح کے ملکہ کے ساتھ متاخرین علماء نے فقیح یہی تعریف کی کیا تعریف یہ عربی زبان میں ہم تعریف کر سکتے ہیں ان تمام تر احکام کو جاننا جن احکام کے ساتھ نزول وحی ہو چکا ہو یا جن پر اجمع منعقد ہو چکا ہو ملکہ استمبات صحیح کے ساتھ یہ ملکہ استمبات صحیح کی جو قید ہے بیٹا وہ اس لیے ہے تاکہ غیر فقیح فقیح کی تعریف میں داخل نہ ہو جائے ملکہ استمبات صحیح کا مطلب بیٹا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ مسائل کو استخراج کرنے مسائل کو نکالنے کی قوت راسخہ ہوں اس کے اندر لہذا اگر کوئی شخص صرف بہار شریعت کا مطالعہ کر لیتا ہے کوئی شخص صرف درس نظامی پڑھ لیتا ہے چند کتابیں پڑھ لیں لیکن اس کو یہ سلیقہ نہیں ہے کہ حدیث پاک سے مسائل کا استمبات کیسے کریں قرآن کی آئیس سے استخراج مسائل کیسے کریں اس کا سلیقہ اور اس کی قوت اس کے اندر نہیں ہے ایسے شخص کو بیٹا فقیح نہیں کہنے فقیح کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے احکام جانتا ہو جن کے ساتھ جن کے ساتھ وحی کا نزول ہو چکا ہے اور اس کا ظہور بھی ہو چکا آج کے زمانے میں تو سب ظہور ہے ایسی بہت سارے مسائل بھی جانتا ہو جن پر احمد کرام کا اجبہ ہو چکا ہے تو ایسے تمام تر احکام کو جاننا یہ فق کہلاتا ہے اور فقیح ہونے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے ساتھی ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے فقیح کے اندر کہ اس کے اندر استخراج کا ملکہ اور استخراج کی کیفیتیں راستخوا ہو آج کے زمانے میں ہمارے اس زمانے میں شاید باید کوئی ایک آدھ ایسا عالم دین ہوگا کہ جو یہ تمام تر احکام جانتا بھی ہو ساتھی ساتھ اس کے اندر استخراج صحیح کا ملکہ بھی ہو شاید باید کوئی ہو اس لیے آج کے زمانے میں اگر کسی کو فقیح کہا جاتا ہے تو سمجھئے کہ وہ حقیقی معنی میں فقیح نہیں ہے وہ صرف مجازن فقیح کہا جاتا ہے کیا مجازن آج کے جب مجازن فقیح کہا جاتا ہے تو مجاز میں بیٹا اتنا عموم ہے کہ آج کے زمانے میں ایک شخص جو صرف بہار شریعت یا فتاوہ رضویہ سے مسالہ دیکھ کر نقل کر دیتا ہے صرف تو آج لوگ اس کو بھی فقیح کہتے ہیں یاد رکھئے یہ فقیح حقیقی فقیح نہیں ہے یہ محض مجازی فقیح ہے ٹھیک ہے نا حقیقی فقیح وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے مسائل کے استخراج کرنے کی قوت رکھتا ہو ٹھیک ہے یہ میں نے فقیح کی تعلیف کی اور فقیح کے بارے میں بتایا کہ فقیح کون ہوتا ہے ترحقیقت مختصر لفظوں میں اگر آپ سمجھیں تو ان لفظوں میں سمجھئے کہ فقیح وہ مساوی ہوتا ہے مجتہت کا اور آج کے زمانے میں کسی کو ہم مجتہت کہیں یہ ممکن نہیں ہے عقل قبول نہیں کرتی ہے جلدی مجتہت کہنا ٹھیک ہے اس لئے فقیح یہ مجتہت کا مساوی ہے آج کے زمانے میں ایسے لوگ نظر نہیں آتے ہوں گے لیکن میری نگاہوں میں نہ ہوں ایسا بھی ممکن ہے کیونکہ میں سب کو نہیں جانتا ہوں برحال یہ بیٹا ہم نے فق کے بارے میں گفتو کی علم فق کے اندر حضرت جی بول یہ بیٹا راسق سے کہتے ہیں راسق ارے بالکل رچ بس گئی ہو اچھا ٹھیک ٹھیک ہے اب اگلے گفتگو ہم بڑھاتے ہیں کہ فق کی تعریف تو آپ نے سمجھ لی فق کے اندر بحث کن چیزوں سے ہوتی ہے تو بیٹا حلال حرام جائز نجائز ہے نا ایسے ہی مباح واجب فرض سنت یعنی جو بھی احکام ہیں ان احکام سے بحث ہوتی ہیں تو وہی احکام یا وہ احکام جس سے متعلق ہیں وہی علم شق کا موضوع ہے یعنی مکلف وہ انسان جو کہ شریعت کی نظر میں مکلف ہے اسی کے یہ احوال ہے کہ یہ اس کے لیے یہ چیز کرنا جائز یہ چیز کرنا ناجائز یہ نفع بحث یہ نقصان دیں یہ حلال یہ حرام یہ جائز ناجائے ٹھیک ہے تو مکلف کے جو احوال جو احکام ہیں وہی سب کے سب اس علم کا موضوع ہے غرص اور غیت تو بٹا اصول اگر ہم فق پڑھیں تو فق پڑھنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کیا چیز حلال ہیں وہ جان لیں کیا چیز حرام ہے وہ جان لیں اگر یہ جان لیں گے تو دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ہمیں لیں گی اور آخرت میں بھی ہمیں سعادتیں حاصل ہوں گی تو سعادتیں دارے فق کی گرز اور غایت ہے ٹھیک ہے اب آگے اور بڑھتے مصطفیٰ جانے رحمت صل اللہ علیہ و سلمہ کے زمانے بیٹا فقہ کی تدویر نہیں ہوئی تھی کیوں وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی بیٹا کہ صحابہ کرام کو کوئی بھی دشواری پیش آتی تھی کوئی بھی دقت ہوتی تھی تو وہ براہ راست نبی کریم صل اللہ علیہ و سلمہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے اور مسئلے کو حل کر لیتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہی رہا لیکن جب تابعین کا زمانہ آیا تو بیٹا واقعات بہت ہو گئے حادثات نت نہیں حادثات پیدا ہوتے لگے ترہ ترہ کے واقعات سامنے آتے گئے لوگوں کو مسائل پوچھنے کی زیادہ ضرورت پیش آنے لگی علماء کی طرف رجوع زیادہ کرنے لگی تو علماء اکرام نے سوچا کہ ایسا کیا جائے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے جو ضرورت کے مسائل ہیں ان کو کتابوں میں تحریر کر دیا جائے باب در باب ان کو لکھ دیا جائے فصل در فصل ان کو تحریر کر دیا جائے تو تابعین کے زمانے سے فقہ کی تدوین ہوتی ہے یاد رہے فقہ کے بنیادی اصول قائم کرنے والے ابتدان اہمہ اربا ہیں امام عاظم وضی اللہ تعالی عن امام مالک امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل یا انہی اہمہ اکرام کے دیگر اہمہ اکرام انہی نے بنیادی اصول بھی وضع کیے اور انہی نے ابتدائی طور پر بنیادی اصول وضع کر کے مسائل کا استخراج و استمباد کیا یہ اعمہ یہ مشتہد فشرا ہے مشتہد فشرا جو کہ مشتہدین کا پہلا درجہ ہوتا ہے مشتہد فشرا ہے بہرحال یہ کتاب فقہ فقہ کے بیان میں ہے فقہ کے علم فقہ میں ہے صاحب کتاب صاحب کتاب کا نام بستی بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں بستی تو ان کی بغداد ہی تھی بغداد کی طرف نسبت کرتے ہوئے بغداد ہی کہا جاتا ہے لیکن خدوری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا خدور بیٹا یہ جمع ہے قدر کی اور قدر کا معنی ہوتا ہے ہانڈی تو قدر کی جمع خدور تو چونکہ یہ بیع خدور یعنی ہانڈیوں کے بیچنے کا کام اور ان کے بیچنے کا کام انہوں نے انجام دیا اس لیے بعض لوگوں نے کہا انہیں ہانڈیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قدوری کہا جاتا ہے قدوری قدور کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض لوگ نے یہ بھی کہ ہانڈیوں کے خرید اور فروغ کا مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے قدوری کہا جاتا ہے بار حال لائق اعتبار پہلے ہی دو قول ہیں سائب کتاب نے اپنی اس کتاب کو بسمالہ سے شروع کیا اور اس کے بعد حمد الہی کا ذکر کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بسم اللہ کے بارے میں فرمایا کسی روایت میں فاہو اجزم ہے کسی روایت میں فاہو ابتر بھی ہے مطلب معال انجام سب کا ایک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہو مسئل نے بسم اللہ کا بھی ذکر کیا اور حمد الہی کا بھی ذکر کیا اور اس میں قرآن پاک کی اقتدابی ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی دیکھیں آپ تو سب سے پہلے بسم اللہ ہے اور اس کے بعد الحمد اللہ سے قرآن پاک کا آغاز ہے تو قرآن پاک کی اقتدابی ہے اور حدیث مصطفی کی اتبا بھی ہے اس لئے مصنف نے بسم اللہ اور حمد الہی سے اپنی کتاب کو آغاز کیا اور خطبہ میں لکھا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ذہن والا الحمد اللہ رب العالم تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے رب العالم رب کہتے ہے بیٹا پالنے والے تو رب العالم سارے جہانوں کو پالنے والا کتنے جہان ہیں ہمارے علامہ نے فرمایا اگر جہان کی جن سے دیکھی جائیں تو اٹھارہ ہزار عالم ہیں اٹھارہ ہزار عالم تو تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو سارے عالم کا پروردگار ہے سب کو وہی پالتا ہے اسی کے لئے سارے تعریف ہے حمد کسی کہتے ہیں حمد کہتے ہیں اختیاری خوبیوں پر تعریف کر دینا چاہے نعمت کے بدلے ہو یا نعمت کے بدلے نہ ہو اسے حمد کہتے ہیں رب رب بیٹا پالنے والا یہ صفت مشبہ کا سیغ ہے رب پالنے والا یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بغیر اضافت کے خاص ہے یعنی اگر ہم بغیر اضافت کے رب کہیں تو صرف اللہ کے لئے استعمال کریں گے غیر اللہ کے لئے نہیں لیکن اگر اضافت کے ساتھ استعمال کریں تو اضافت کے ساتھ استعمال کرنے میں لفظ رب کا استعمال غیر اللہ کے لئے بھی جائز ہے جیسے کہا جاتا رب الفندق ہوتل والا تو رب کا معنی والا اور صاحب کا ہو جاتا ہے اس کے برخلاف لفظ اللہ ہے تو وہ چاہے اضافت کے ذات استعمال ہو یا بغیر اضافت کے ہر صورت میں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مختص ہے اس کا استعمال کسی اور کے لئے کرنا جائز نہیں ہے اور چاہے بدکار ہو اس کا بھی ایک انجام ہے چاہے نکو کار ہو اس کا بھی ایک انجام ہے اس لئے انجام تو سبکہ ہے سبکہ ہوگا لیکن یہاں پر عاقبت سے مراد اچھا انجام ہے اے حسن العاقبت للمتقیم اچھا انجام پرہیز کار کے لئے جو تقوی شعار ہیں ان کے لئے وآلہ 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 اور صلات وآلہ ناصل ہوں اس کے رسول محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ اور ان کی آل پر وآلہ وآلہ اور ان کے تمام صحابہ پر اجمع اجمعین کا معنی تمام پیٹے یہ خطبہ ہوا میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا اور آپ نے ہر کتاب کے شروع میں خطبے کے اندر بہت ساری تفصیلات پڑی ہیں سنی ہیں اس لئے میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک ایک لفظ کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا صاحب کتاب آگے فرماتے قال الشیخ الامام الاجل الزاہد شیخ امام الاجل الزاہد ابو حسن بن احمد ابن محمد ابن جعفر البغدادی نے کہا کیا کہا مقولہ آگے ہے کتاب التحار اس کا مطلب یہ کہ جب یہاں پر قال شیخ الامام الاجل کہا جا رہا ہے اس سے پتا چلنا ہے کہ یہ عبارت صاحب قدوری کے شاگردوں نے ان کے بعد میں یہ عبارت بڑھائی ہے برنہ صاحب خود آدمی اپنے لئے ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا اس سے پتا چلا یہ عبارت اتنی جو عبارت ہے یہ امام قدوری کے شاگردوں نے بعد میں بڑھائی اور فرمایا قال شیخ الامام الاجل امام بزرگ تر امام از زاہد دنیا سے روکردان امام ابو حسن ابن احمد ابن محمد ابن جعفر بغدادی نے کہا جو مشہور ہے قدوری کے لفظ سے باقی میں نے قدوری کے بارے میں تھوڑی گفتو کر دی تھی ہاں یہاں پر ابو الحسن کے بارے میں اور بتا دوں کہ صاحب قدوری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کا نام جو قنیت ہے ابو الحسن نہیں ہے ابو حسین قنیت ہے پورا نام ہے ابو حسین احمد ابن محمد ابن احمد القدوری تو یہاں پر جو ابو حسن لکھا گیا ہے یہ کچھ کتابوں کے بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے اور صحیح جو ہے ابو حسین ہے تو انہوں نے کہا اب امام العجل الزاہد یہ سب الفاظ کا استعمال کر رہے صاحب کتاب تو بیٹا سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ شیخ کسی کہتے ہیں تو لغت میں شیخ بیٹا کہتے ہیں بزرگ تر انسان کو جس کی جمع شیوخ اور اشیاق ہے محدثین کی استلاح میں شیخ اس کو کہتے ہیں جس سے حدیث کی روایت جو راہ حق کا پیروکار ہو راہ حق پر چلنے والا ایسی امام صاحب کتاب نے لفظ امام بولا ہے امام کا معنی پیشوا ہوتا ہے متقلمین کے نزدیک امام خلیفة الرسول فی اقامت دین کو کہتے ہیں کہ جو شخص دین کو قائم کرنے میں نبی کریم علیہ تحییت و تسلیم کا نائب ہو اس کو متقلمین امام کہتے اور محدثین کے نزدیک امام محدث اور شیخ کو کہتے العجل کا معنی بزرگ تار الزاہد کا معنی دنیا سے روگردہ اللہ اللہ اور شریعت دینی باتوں میں لگے رہنا لگے رہنے والا شخص زاہد کہنا تو شیخ امام عجل زاہد ابو الحسین بن احمد بن محمد بن جعفر البغدادی معروف بالقدوری رحمہ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا کہا کتاب الطہارت طہارت کی کتاب کتاب بیٹا اس مجموعے کو کہتے جس میں ایک جنس کے مسائل کو جمع کر دیا گیا تو چونکہ طہارت سے متعلق جنس طہارت کے جو بھی مسائل ہیں وہ یہاں پر جمع کر دی گئے ہیں اس لیے اس مجموعہ کو کتاب الطہار کہا جا رہا ہے طہارت کا بیان طہارت کی کتاب طہارت کے بارے میں ہم نور العیزہ پڑھاتے ہوئے آپ کو طہارت کا لغوی معنی بتا چکے ہیں کہ طہارت کا لغوی معنی نظافت کا ہے اور شریعت میں طہارت نام ہے آزائے مقصوصہ کے دھونے کا کیا ہے آزائے مقصوصہ کے دھونے کا یا یہ کہلو کہ رفع حدث کا نام طہارت ہے بس نائی لہذا اس باب میں اس بیان میں صاحب کتاب آزائے مقصوصہ کے دھونے کا بیان کریں گے یا یہ کہلو کہ رفع حدث یعنی حدث کو ختم کرنے کا بیان کریں تو اسے طہارت واجب ہے لازمی ہے یعنی نماز کے لئے طہارت شرط ہے بغیر طہارت کے نماز درست نہیں ہوتی ہے اس لئے صاحب کتاب کتاب نے سب سے پہلے طہارت کا ہی ذکر کیا کیونکہ شرط ہے وش شرط ہو یتقدم عن المشروط شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے اس لئے نماز اگرچہ احمل عبادت ہے لیکن نماز سے پہلے طہارت کو ذکر کیا کیونکہ وہ شرط ہے اور شرط مشروط پر مقدم صاحب قدوری نے اللہ رب العزت کے فرمان کو ذکر کیا اور اشہاد فرمایا قال اللہ تعالی یا ایوہ اللہ ایوہ 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 جو ایمان لائے ای ایمان والو سیدھا ترجمہ کرلو ای ایمان والو اذا قمتم الی صلاح قام الہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا ارادہ کرنا اذا قمتم الی صلاح جب تم نماز کا ارادہ کرو یعنی نماز کو ادا کرنے کا ارادہ کرو فاغسلو وجوح تو تم اپنے چہروں کو دھولو یعنی مطلب یہ ہوا نماز ادا کرنے کا جب ارادہ کریں نماز پڑھنا چاہیں تو ہمیں پہلے چہروں کو دھولو وَاَئِ دِيَكُمْ اَرَبْتُمْ اپنے ہاتھوں کو دھولو الَلْمَرَافِقْ مِرْفَقْ کی جمع مِرْفَقْ مِرْفَقْ اپنے ہاتھوں کو دھولو وَمْسَحُو بِرُعُوسِكُمْ اَرْجُلَكُمْ الْقَعْبَيْن اور اپنے پیروں کو دھو کعبین تک یعنی ٹکنوں تک کہاں تک ٹکنوں تک اب اس آیت کریمہ میں آپ غور کرو چہروں کے دھونے کا حکم دیا اللہ نے وَاَئِ دِيَكُمْ ہاتھوں کے دھونے کا حکم دیا کہاں تک ککونیوں تک وَمْسَعُ بِرُؤُسِكُمْ اور سروں کے مسا کرنے کا حکم دیا وَأَرْجُلَكُمْ الْقَعْبَيْن یہ ماتوف ہے وجوہ حکم پر اے فَقْسُلُ وجوہ حکم وَأَرْجُلَكُمْ الْقَعْبَيْن اور اپنے پیروں کے کعبین یعنی ٹکنوں تک پیروں کے دھونے کا حکم دیا اور عمر وجوہ کے لئے ہوتا ہے یاد رکھ اور یہ عمر ہے فَقْسُلُ وجوہ حکم اس لئے ہمارے فقہہ اکرام نے فرمایا چہروں کا دھونا ہاتھوں کا دھونا سر کا مسا کرنا اور پیروں کا دھونا یہ فرض ہے تو اس آیت کریمہ سے طہارت یعنی وضو کے چار پر بتایا اسی کو تفصیلا صاحب کتاب فرماتے فَفَرْضُ تَحَارَتِ غَسْلُ عَضَى السَّلَاسَ تو تحارت تحارت کے فرض تین عَضَا کا دھونا ہے تین کون سے عَضَا چہرے ہاتھ اور پیر تین عَضَا کا دھونا ہے وَمَسْحُر وَأَسِ اور سر کا مسا یہ فرض ہے ٹھیک ہے یہ چار فرض ہے ٹھیک ہے غُفتگو تفصیلی انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کرتے ہیں